اور کبھی مارتوں سے سجا رہتا تھا وہ شہر اب دنیا کے نقشے سے گائب ہے نمدہ کنارے بسے شہر میں پانی بھرپور تھا لیکن دوسرے شہروں کے پیاس بجانے اور کھیتوں میں پانی مہیا کرانی کے لیے اس شہر نے اپنی قربانی دے دی اندرہ ستاگر باندھ بننے سے ایم پی کا ہرسود شہر تیز جون دوہزار چار کو پانی میں ڈوب گیا تھا ایک ہزار بیگا وارڈ کی اندرہ ستاگر باندھ پریوشنہ سے پربابت بائیس ہزار کی آبادی والے ہرسود شہر کے وستاپن کے انیس سال بیچ چکے ہیں لیکن وستاپت ہوئے لوگوں کے دل میں جکم آج بھی تازہ ہیں یہ رپورٹ آپ دیکھئے انیس سال پہلے جو شہر آباد ہوا کرتا تھا وہ آج کھنڈہر میں بدل گیا ہے دیش کے سب سے بڑے باندھوں میں سے ایک اندرہ ساگر باندھ کے نرمان کے لیے کھنڈبا کے ہرسود تحصیل کے دو سو پینتالیز گاؤں کے دھائی لاکھ لوگوں کو وستاپت کیا گیا انیس سال بیٹنے کے باوجود یہاں سے وستاپت ہوئے لوگوں کے زخم آج بھی تازہ ہیں اور اپنے حق کی لڑائی کے لیے ہر روز سنگھرش کرنے کو مجبور ہیں وستاپت لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے وستاپن کے دوران جو بادے کیے اسے اب پورا کرنے میں ناکام رہی ایک چل میں مانا جائے تو اندرہ ساگر باندھ کے لیے ہم نے بلیدان دیا تھا بلرام جاکرہ تسکالین راجی پال تو انہوں نے آ کے ہم کو بلیدانی کی پریواسہ بھی دی تھی لیکن ہمیشہ کی طرح جس طرح بلیدانیوں کے ساتھ دیش میں برتا ہوگتا آ رہا ہے اسی طرح ہم کو بلیدانیوں کی پریواسہ تو دے دی لیکن ہمارا آس تک کبھی کوئی وکاس نام کوئی چیز نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم پیچھ آٹ گا ہے آج بھی ہرسود کی آبو ہوا میں پلے بڑھے لوگ اپنے قزمے کو یاد کرتے ہیں تو ان کے من میں ایک درد کا بھاو عمر پڑتا ہے ہر سال 30 جون کو ہرسود میں سیکھڑوں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنے مکان کے خندہروں میں اپنی یادوں کو ٹٹولتے ہیں آج ہرسود سے بچھڑنے کے بعد بھی 19 سال ہو گئے لیکن ابھی بھی ہمارے مند میں بہت درد ہے ٹی سے اور 30 جون کو دنیا کے ہم کسی بھی کونے میں رہتے ہیں تو 30 جون کو ہم پرانے ہرسود میں پہنچ جاتے ہیں آج بھی ہمارے لوگ ہرسود آئے اور کھندروں پہ بیٹھے اپنی یادیں تاجہ کی اسکول کے یار دوست ہم ساتھ میں بیٹھے کوئی رویا ہے تو کسی نے پرانے دن یاد کی ہے ہرسود سے ہماری بہت سنیری یادیں جھوڑی ہوئی ہے اس سے ہم کبھی بہار نہیں نکل سکتا ہے خندوہ سے 70 کلومیٹر دون ہرسود کو راجہ ہرشوردھر نے تیرمی شتابدی کے آس پاس بسایا تھا اب یہ شہر پانی میں ڈوب گیا ہے لیکن ڈوبنے سے پہلے اس کے ہزاروں لوگوں کو خندوہ کے پاس 16 میں بسا دیا گیا تھا وہیں بسنے کے بعد بھی یہاں کے وستاپٹ لوگوں کو مالکانہ حق نہیں مل پا رہا ہرسود سے لگاؤ کی تو آپ کو میں بتانے سکتی ہوں جیسا سیتا ماں کو اپنی پرتوی ماں سے پیار تھا اتنا ہی ہم کو ہمارے ہرسود سے اس نے تھا میں وہاں کی بہو تھی پر مجھے بیٹی جیسا اس نے ملا تھا وہاں آتمیتہ بہت بہت زیادہ آتمیتہ تھی ہرسود میں جو قربانی دی ہے اندرا ساگربان کے لیے اس کو باہر گجرات تک اس کا پانی پہنچا ہے تو ہماری قربانی کہیں نہ کہیں ہرسود اجر جانے کے بعد الگ الگ شہروں میں بس گئے لوگوں کی آنکھیں تیس جون کو نم ہو جاتی ہیں کئی لوگ پرانے ہرسود کی طرف اپنی یادیں تازہ کرنے چلے آتے ہیں نیا ہرسود بسا تو دیا ہے لیکن اس کی بساوٹ بیوستی اتنی ہے سرکار نے بہت خواب دکھا ہے چنٹی گڑے ایسا بسانا ہے اور ایسا کرنا ہے بہت ادیوک آ جائیں گے سرکار نے تو یہ تک بولا تھا ہرسود کا وستہپن ایشیا کا سب سے بڑا وستہپن مانا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دیش کے وکاس میں جنہوں نے اپنا پلیدان دیا ہے انہیں نیاے اور وکاس کب ملتا ہے کھنڈوا سے نیوز 24 ایم پی سی جی کے لیے امران خان کی ریپورٹ موسیقی